بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئے ہم وقار ملک ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میں یہ ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پہلے بھی کافی سائے لوگوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیئے تو میں نہیں چاہتا تھا لیکن کل میں نے انسٹرگرام رات کو اپن کیا اور یا فیلپک تو ان میں لوگوں نے مجھے بولا اس سے پتہ کیا کہ یہ پی ٹی اے کا کیا چکر ہے کہ یہ ہمارا آئی ایم ایک آرڈ کیسے ہمیں معلوم ہوگا یہ کیا چکر ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں ویڈیو بنا کر بتا دیتا ہوں بھائی دوستوں کو میں نے بتا دیا لیکن میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنانا چاہتا تھا تو ابھی میں نے یہ ویڈیو اس لئے بنائی کہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ویڈیو کا کیا چکر ہے یا یہ آئی ایم ایک آرڈ کیسے پتا چاہتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موبائلز کیونکہ اکسن میں خود دبائی میں ہوتا ہوں ابھی پاکستان میں آیا ہوں ویکیشن پہ ہوں تو اپنے گھر میں جو میرے موبائل چاہ رہے ہیں وہ سب میں نے وہاں سے ہی لائے ہوں میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی وہاں پہ موبائل شوپ ہے تو اس وجہ سے تو دوستو ابھی میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں پہلی بات میں آپ کو یہ ہی بولوں گا کہ جو موبائلز آپ کے پاس آٹ آف کنٹریز سے آئے ہیں دوبائی سے سعودیہ سے انگلینڈ سے کینیڈا سے کہیں سے بھی جو موبائل بھی آپ کے لئے ہیں تو ان کو آپ لازم اون رکھیں کیونکہ آپ کی جو سے بھی ان موبائلز میں اون ہوگی ان میں آپ کا لازم آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں تو بیس اخت اوپر تک یا بیس اخت اوپر کو بھی آپ کا وہ میسیج وہ آپ کو بیج دیں گے تو دوسری بات دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چیز سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر دیں لائک لازم کریں اور بیل ایکن والے بٹن کو لازم کلک کریں کیونکہ میری نیو ویڈیو آنے والی اپ ڈیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی تیسری بات دوستو میں آپ کو یہ بتان چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس جو موبائل چڑھ رہے ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا آئی می آئی کوڈ فیک ہے یا اریجنل ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل نیو لیا ہے پن پیک لیا ہے بوکس پر ہوگا بوکس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس بوکس کے نیچے دیکھیں گے اس کا کوڈ لازم لکھا ہو اس آئی ایم ای آئی کوڈ لازم اس پہ لکھا ہوگا تو اس کوڈ پہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے وہ کوڈ ایٹ فور ایٹ فور پہ سنڈ کرنا ہے تو آپ کو ان کے میسیج رسیب ہوں گے یا دوستو اگر آپ کے پاس اس موبائل کا بوکس نہیں ہے آپ نے سیکنڈ انڈ لیا ہے آپ کو تو نہیں پتا تو آپ کے حساب سے آپ نے نیو لیا ہے سیکنڈ انڈ لیا لیکن لیا تو نیو ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں تو آپ نے اگر نیو موبائل نہیں لیا تو آپ موبائل کی بیٹری نکالیں بیٹری نکالنے کے بعد میرے پاس ابھی یہ چھوٹا سا موبائل میں آپ کو ایکزمپل کے لیے یہ دکھا رہا ہوں تو آپ کے سامنے یہ جو یہ ہے اس میں اس کا پورا بائو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے تو دوستو اس کے لاش میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا آئی ایم ای آئی کورڈ لازم لکھا ہوگا تو آپ وہ بھی آپ ایٹ فور ایٹ فور پہ سینڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ایٹ فور ایٹ فور پہ سینڈ کریں اور وہ آپ کو بتا دیں گے دوسری بات جو دوستو ان کا رپلائے آئے گا وہ آپ کو دو تنین رپلائے کریں گے ان میں سے پہلا رپلائے تو یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ان کے پی ٹی اے سے رجسٹر شدہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا آئی ایم ای آئی کورڈ اوریجنل ہے یا فیک ہے تو دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو آپ کو اس کا یہ بھی رپلائے آسکتے ہیں کہ آپ نے وہ کہاں سے لیا ہے آپ نے موبائل آپ کا آٹ آف کنٹری سے ہے یا جو بھی وہ آپ کا ایسا کوئی رپلائے بھی ان کا آسکتا ہے دوستو تو آپ سے یہی بولوں گا کہ آپ لازم اپنے موبائل کو رجسٹر کرویں پی ٹی اے سے کیونکہ آپ کو موبائل آف ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہیں اس وجہ سے آپ لازم کرویں تو دوسری بات آپ کو یہ بولوں گا دوستو کہ اگر آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھئے اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ابھی پتہ چل گئے تو اسے کئی لوگوں کو اور بھی آپ کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے آپ شیئر کریں گے تو چلتا ہوں دوستو اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ